اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی آسان اور مفید اور سستی ریمیڈی شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر ہیر لاؤس کی وجہ سے آپ کے بال چلے گئے ہیں یا آپ کے بال پتلے ہو گئے ہیں تو یہ ریمیڈی آپ کے لئے ہے آپ مزید ہیر لاؤس کو روک سکتے ہیں اور بالوں کی تھکنس کو بڑھا سکتے ہیں جیلٹین یا جیلی کا نام سنتے ہی ڈیزرٹ یا میٹھی چیز کا خیال آتا ہے لیکن جیلٹین کتنا ہے میں ہیر لاؤس میں کیوں اسے بہت سی ہیر لاؤس پروڈکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے آج اس پہ بات کریں گے جیلٹین اصل میں پروٹین ہے جو جانوروں کی ہڈیوں اور خالوں سے حاصل کیا جاتا ہے جیلی جیلٹین سے ہی بنتی ہے اسے جب آپ گرم پانی میں کھولتے ہیں تو یہ ایک جیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے یہ ایک خاص قسم کی پروٹین ہوتی ہے جو سویٹ اور فلیور جیلی نہیں ہوتی جو آپ کو مارکٹ میں ملتی ہے یہ انفلیورڈ ہوتی ہے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا کسی بھی آن لائن سٹور سے پاودر یا ٹیبلٹ فارم میں یہ مل جائے گی جیلٹین کے بہت سے فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ 99% پروٹین ہے بیسیکلی یہ بروکن پروٹین ہے امائنو ایسیڈ کی فارم میں یہ پروٹین کے بلنگ بلوکس ہوتے ہیں اس میں کچھ پیپٹائیڈز بھی شامل ہوتے ہیں جب پروٹین کے بلنگ بلوکس امائنو ایسیڈ کی ایک خاص ترتیب میں ایک سیکوینس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ پیپٹائیڈز بن جاتے ہیں پیپٹائیڈز کا ذکر کیوں ہوا آگے چل کے اس پہ بات ہوگی جیلٹین ہمیشہ سے ہماری خوراہ کا حصہ رہا ہے اور اب آگے ڈیفلینٹ کلینیکل سٹڈیز میں اس کے فوایت پہ بات کی جا رہی ہے جیلٹین نہ صرف بالوں کے لیے سکین کے لیے اور ناخونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ بالوں کی جڑوں میں بلڈ فلو کو بڑھاتا ہے اور اس میں ہائیڈروکسی پرولین نام کا ایک پیپٹائیڈ ہوتا ہے جو کہ خاص طور پر ہیر والیوم کو بڑھاتا ہے اور بہت سے ہیر گروہ پرڈکٹ میں اسے استعمال کیا جاتا ہے یہ پیپٹائیڈ آپ کو پیور فارم میں جیلٹین سے ملتا ہے کچھ سٹڈیز کے لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کنٹرولڈ کلینیکل ٹرائل سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جیلٹین نہ صرف ہیر گروہ میں اضافہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بالوں کے ڈائیامیٹر یا تھکنس میں بھی اضافہ کرتا ہے استعمال سے پہلے اور بعد ریزلٹس میں واضح فرق دیکھا گیا ہے ان سٹڈیز میں تین طرح کے ہیر لاؤس کی بات کی گئی ہے سب سے پہلے انڈو جنیٹک ایلوپیسیا سیبورک ایلوپیسیا اور ٹیلوجین ایفیویم ان ہیر لاؤس ٹائپ کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا تو یہاں جیلٹین آپ کو ایک راہ میٹیریل دیتا ہے اور ہیر لاؤس ایمپروومنٹ میں ہیلپ کرتا ہے اور بلڈ فلو بڑھاتا ہے اور اگر ہیر لاؤس آٹو امیون کنڈیشن کی وجہ سے ہے کہ جس میں باڈی رییکٹ کر رہی ہے اور خود سے ہیر لاؤس انڈیوز کر رہی ہے کوئی جنیٹک ویکنیس بھی ہے تو اس میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے تو اس میں آپ دس سے پندرہ گرام جیلٹین پاودر فارم میں لے رہے ہیں تو یہ ایک ٹیبل سپون بنتا ہے آدھے گلاس نیم گرم پانی میں حل کر لیں اس میں کچھ ڈراب لیونڈر یا روز میری آئل بھی ڈال سکتے ہیں یہ ایسینشل آئل ہیں یہ اکسیڈیشن سے بچاتے ہیں انٹی مایکروبیل پراپرٹیز رکھتے ہیں سکن کو سکموتھ رکھتے ہیں اس جیلی ماسک میں جیلٹین ہی مین انگریڈینٹ ہے اور پانی نیم گرم لیں اور کھولتا ہوا پانی نہ لیں اب اس مکسچر کو آپ نے اچھی طرح سے پورے سر پر لگانا ہے یہ مکسچر بالوں کی ٹیپس تک جانا چاہیے پندرہ سے بیس منٹ تک اس ماسک کو لگائے رکھیں اور پھر تھنڈے پانی سے دھو لیں جتنا مکسچر بنائیں ایک ہی دفعہ میں استعمال کر لیں اور ہفتے میں ایک سے دو بار استعمال ہی کافی ہے ہر بار نیا مکسچر بنائیں آپ اسے استعمال کریں اور اپنا ایکسپینیس کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں مجھے اس ویڈیو کو شارٹ رکھنا تھا ایک سیمپل ٹپ تھی اپنا خیال رکھئے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ